نمازکار آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر عباس سیما پر گھس پیٹ کی فراق میں بیٹھے آتنگ وادی اس وقت تھر تھر کام پر ہیں اور اس کی وجہ بدلے ہوئے بھارت کا بدلہ اندرز موڈی کا نیا بھارت اب آتنگ کیوں کی اوڑ سے حملے کا انتظار نہیں کرتا ہے صرف سیز فائر کا وائلیشن کرنے پر ہی جواب نہیں دیتا ہے بلکہ گولی کا جواب بوم سے دیا جاتا ہے ذرا سی چوٹ لگنے پر آتنگ کی آقاوں کا سینہ چیر دیا جاتا ہے لانچ پیٹ پر گھس پیٹ کی فراق میں بیٹھے آتنگ کیوں کو ان کے گھر میں ہی اڑا دیا جاتا ہے اتنا ہی نہیں اگر پھر بھی کوئی سیما کو پار کر کے ادھر آ ہی جاتا ہے تو پھر اس کا حال ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کل جمہو کے نگروٹا ٹول پلازا پر ہمارے جابانز جوانوں نے کیا جواب دیا ہے آتنگ کیوں کا لہٰذا صاف ہے کہ اب وقت بدل چکا ہے بھارت کا طریقہ بدل چکا ہے آتنگستان کے دن پورے ہو گئے ہیں اور آج انہی تمام مسئلوں پر باتشیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خانس مہمانوں کا ایک بڑا پینل جڑا ہے ان سے آپ کا تعرف کرا دیں ہمارے ساتھ آج ریٹائیڈ میجر جنرل راجن کوچر صاحب موجود ہوں گے اس کے علاوہ ریٹائیڈ کرنل آر ایسن سنگھ صاحب ہمارے ساتھ اس ڈیبیٹ کا حصہ ہیں سوریش کمار گویل صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جو کی پورو راجنیک ہیں اور چودری حامد پوتھی جو کی پاکستان کی رولنگ پارٹی یعنی پی ٹی آئی کے نیتا ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انکت بھٹ کا بھی ہم رکھ کریں گے جو کی جمہو سے اس وقت لائیو ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کل نگروٹا انکاؤنٹر کی خبر انکت نے سب سے پہلے بریک کی تھی اور اس سے جڑی پل پل کی اپ ڈیٹ ہم تک لگاتار پہنچاتے رہے لیکن فلحال شروع کر رہے ہیں ایک بڑی خبر کے ساتھ اس سلسلے کی شروعات کر رہے ہیں اور وہ بڑی خبر کیا ہے پھارٹی سینہ نے آتنکوات کے خلاف ید نیت میں بڑا بدلاب کیا ہے اب سینہ نہ صرف آتنکیوں کی گھسپیٹ روکے گی بلکہ آتنکیوں کو ان کے گڑ میں گھس کر مارا جائے گا سینہ نے اب یہ تیہ کر لیا ہے کہ آتنکیوں کی گھسپیٹ کا انتظار نہیں کیا جائے گا آتنکیوں کو گھسپیٹ سے پہلے ہی اڑا دیا جائے گا ان کے لانچنگ پیٹ پر ہی انڈین آرمی انٹیلیجنس انپٹ کے آدھار پر ٹارگٹ بیسٹ سٹرائک کرتی ہے تو یہ بڑا بدلاب انڈین آرمی کے رخ میں نظر آیا ہے اور اس کو لے کر سٹریٹیجی لگاتار بن رہی ہے کہ آپ صرف گھسپیٹ کا انتظار نہیں کیا جائے گا کہ گھسپیٹ کریں تب ہی مارا جائے بلکہ آتنکیوں کو ان کے گھر میں گھس کر لانچ پیٹ پر ہی انہیں مار گرایا جائے گا ریپورٹ سے ایک اور بڑا خلاصہ ہوا ہے کہ پاکستان ایلو سی پر بسے گاموں کو دھمکی دیتا ہے آتنکیوں کے ذریعے پاکستان گاموں کو ڈراتا ہے کہ اگر انہوں نے آتنکیوں کی مدد نہیں کی سیما پارٹ سے ہیوی فائرنگ کر دیں گے یہ بھی خلاصہ ہوا ہے اور ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں ایک دو بار نہیں اس سال چار ہزار سے زیادہ بار ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ید ویرام کا سیز فائر کا لنگن کیا گیا وائلیشن کیا گیا اور سیویلین علاقوں کو بھی نشانہ بنایا گیا وہاں بھی گولی باری کی گئی موٹار داغے گئے باری کی تجورت تو پشتہرین علاقوں کو بھی نشانہ بھی گیا ہم کی تجورتا کرو اوسیقو بھی گیا جس favoren معا ورشنگ Law ہمارے ساتھ تمام خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے پاس سمجھائیں اس سے پہلے انکت بھٹ میں آپ کا یہ روک کروں گا تیرہ نومبر کی سٹرائک کی جو تصویریں ہم نے اپنے درشکوں کو دکھائیں اس کے بارے میں کیا ڈیٹیل آپ دے سکتے ہیں ہمارے درشکوں کو اور جس بات کا ہم ذکر لگاتار کر رہے ہیں کہ اب انڈین آرمی کی سٹرائٹیجی بلکل بدلی ہوئی نظر آ رہی انتظار نہیں کیا جائے گا کہ آپ گھس پیٹ کرو اس کے بعد ہم تمہیں مار گرائیں آپ گھر میں گھس کر مارا جائے گا دیکھیں سمیر دیکھیں سمیر تیرہ تاریخ کا یہ واقعہ ہے پن پوائنٹ سٹرائک جو ہے بھارتی سیانہ نے پاکستان کے کئی آتنکیوں کے لانچنگ پیٹس پر کی پاکستان کی کئی آرمی کی پوست تبا کی تیرہ تاریخ کا یہ واقعہ ہے پاکستان کی طرف سے لگاتار لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر کا اولنگن کیا گیا اوری سیکٹر کپاڑا سیکٹر نوگام سیکٹر کیرنی سیکٹر میں پاکستان کی طرف سے سیز فائر کا اولنگن کیا گیا جس کے بعد پن پوائنٹ سٹرائک جو ہے وہ بھارتی سیانہ کی طرف سے کی گئی کئی الگ الگ ایریاز میں اور خود تصویریں جو ہے بھارتی سیانہ نے ساجہ کی ویڈیو جو ہے بھارتی سیانہ نے ساجہ کی اور بھارتی سیانہ کا کلیر کٹ سندے جو ہے وہ ساف کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ ہماری سیماوں میں گسنے کی کوشش کریں گے تو اب ہم بکشنے والے نہیں ہیں سمیر بلکل بلکل انکت بنے رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ اور راجن کوچڑ صاحب کس طرح سے اس سٹریٹیجی کو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ بدلتی پرستیتیوں میں جس طرح سے آپ دیکھئے سیز فائر وائلیشن جو ہے پاکستان کی طرف سے چار ہزار سے زیادہ بار کیا گیا اگر صرف اس سال کا ڈیٹا میں اپنے درشکوں کے سامنے رکھوں کیا اس طرح کی آکرامک رننی تھی اب ضروری ہو گئی اگر پاکستان کی حرکتوں پر لگام لگانی ہے تو سمیر یہ جو ابھی سٹریٹیجی جو انڈین آمی استعمال کر رہی ہے جی یہ الگ ہے پہلے سے پہلے اس کو ایریا ویپنز استعمال ہوتے تھے اور ابھی جس پرکار کی اس کو ویپنری استعمال ہو رہی ہے اس میں اس کو پریشیر سن سٹرائکس ہم اس کو بولتے ہیں اور یہ ڈیریکٹ اس کو ویپنز ہے اس میں اس کو میزائل استعمال ہوتی ہیں اس میں موٹرز استعمال ہو رہے ہیں اور اس جس میں ایک پلان اور طریقے سے فائر ہو رہا ہے کہ اس کو فائر فور ایفیکٹ ہم جس کو بولتے ہیں اور جیسے کہ آپ نے اپنی ریکارڈنگ بھی اس کو سنی کہ اس میں ایک آفسر اس کو بول رہا تھا کہ بینگ بینگ آن ہوا ہے تو یہ اس کو بینگ آن ہی ہوگا اور یہ ایک میسیج جائے گا اس کو سرد کے اس پار کہ آپ جو یہ حرکت بھی کر رہے ہیں اور جو آپ کی جو سٹیٹسک سے انفیلٹریشن کے آج دو سو سے زیادہ انفیلٹریشن اٹیمٹ ہوئے ہیں اس کو پچھلے ایک سال میں جس میں مور دین فورٹی پرسنٹ ہم نے اس کو اس کو فائل کیا ہے اور اس کا ڈرونز استعمال کیا جا رہے ہیں ابھی جو ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے ایلو سی میں اس میں ڈرونز بھی شامل ہیں اور اس میں پوری انفرمیشن اور جو ہے سرولنس گریڈ ہن گیا ہے ابھی جس میں بی ایسے بھی شامل ہے اور اس میں جین کے پولیس بھی شامل اور انڈین آمی بھی شامل اور اس کی وجہ سے انڈین آمی کو بہت سیکسس ملائے بلکل بلکل یہ بدلے بھارت کا جنگی انداز ہے اور ایلو سی پر پاکستان کی نئی سازش جو ایکسپوز ہو رہی ہے اس کے بارے میں اپنے درشکوں کو بتانا ضروری ہے کچھ ڈیٹیلز ہمارے پاس آئی ہیں جو ہم اپنے درشکوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں ایلو سی پر کس طرح سے پاکستان میں موجود آتنگ کے آقا سازشیں رچ رہے ہیں وہ آپ دیکھئے پاکستان پر آتنگ کے آقاوں کے ساتھ ساتھ انتراشتریہ دباؤ ہے اس وقت اور ایف ایٹی ایف یعنی فنانشل ایکشن ٹاسکورٹ سے بچنے کی بھی چنوٹی ہے اور گھاٹی میں آتنگ پھیلانے کی مجبوری ہے یعنی کہیں نہ کہیں دکھاوا اس لئے کیا جا رہا ہے تاکہ ایف ایٹی ایف کی گری لسٹ سے آگے بڑھتے ہوئے کہیں بلیک لسٹ نہ ہو جائے دکھاوا کیا جا رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ حرکتیں جاری ہیں اپنی نئی پالیسی کے تحت ایلو سی پر آم ناغرکوں کو نشانہ بنا رہا ہے پاکستان اور یہی وجہ ہے کہ اب اس پر لگام لگانا بہت ضروری ہو گیا ہے ایلو سی پر آم ناغرکوں میں دہشت پیدا کر اپنی بات منوانا چاہتا ہے تو پاکستان کی نئی یہ سازش جو ہے وہ ایکسپوز ہوئی ہے اسی وجہ سے کچھ سمیہ سے ایلو سی پر آکرامک نظر آ رہا ہے پاکستان لگاتار سی اس فائر وائلیشن کیے جاتے ہیں اور سیویلین علاقوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جمہو کشمیر کے یوباؤں کو برگلانے کی نیتی پر بھی چل رہا ہے پڑوسی ملک لیکن یہاں پر اس فرنٹ پر زیادہ سفلتا مل نہیں رہی خاص طور پر انوچھے تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد کڑاکے کی سردیوں سے پہلے بھاری گھس پیٹ کرا کر گھاٹی میں دہشت کردی کی سازش ہے نگروٹا میں بھی تو یہی ہوا جو سامبہ سیکٹر ہے جمہو کا وہاں سے یہ چار آتنکی داخل ہوتے ہیں جیش کے اور ان کا ارادہ تھا کہ شرینگر پہنچیں اور وہاں پر کوہرام برپا دیں اب ایلو سی پر پن پوائنٹ سٹرائک کی منشاہ ہے بھارتی سینہ نے انٹیلیجنس پر آدھارت پن پوائنٹ سٹرائک کی ہے اور یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہ سکتا ہے تیرہ نومبر کی سٹرائک کی تصویریں ہم نے آپ کو دکھائیں کڑاکے کی سردیوں سے بھاری گھس پیٹ کی سازش کو ناکام کیا گیا اور زیادہ سے زیادہ آتنکیوں کو بھارت بھیجنے کی تیاریاں جو پاکستان نے کر رکھی ہیں اس پر بار بار پانی پھیر رہی ہیں ہماری سیکیورٹی فورسز بھارتیہ کاروائی میں سیما پار آتنکیوں کو نشانہ بنایا گیا آتنکیوں کے صفائے کے لیے انٹی ٹینک گائیڈیڈ مسائل کا استعمال کیا گیا اس کے علاوہ بھارتیہ فوج نے آرٹلیری گن کا بھی استعمال کیا بھارت کی کاروائی میں یہ بھی جانکاری مل رہی ہے کہ کم سے کم آٹھ پاکستانی سینک ڈھیر ہوئے ہیں اور بارہ گھائل ہوئے ہیں یعنی اب اگر سی سپائر وائلیشن بھی ہوگا تو اس کا اسی طرح سے مو توڑ جواب دیا جائے گا کرنل آرہ سن سنگھ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سنگھ صاحب یہ پالیسی جو ہے اور یہ جو سختی ہے یہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے بہت زیادہ ضروری ہو گئی ہے کیونکہ پاکستان ہر وہ ممکن کوشش کر رہا ہے جس سے خاص کر کے جمہو کشبیر میں حالات کو خراب کیا جا سکے اس سے چل رہا ہے جی آدھی پروکسی وار تو بہت پہلے سے چل رہا ہے لیکن اس بار فرق کیا ہے کہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد اور آپ نے جیسا کہا کہ اب جیسے برباری شروع ہو جائے گی جی تو اس بار فرق کیا ہے کہ آپ کے رائٹ سلانگ پہ چائنیز بیٹھے ہوئے ہیں اور تین سو ستر ہٹ گیا ہے ایک چائنیز کے آنے کا ایک تو ابھی ہے کیا کہ اس کے پہلے کی بھارت کونسولیڈیٹ کرے کونسولیڈیشن پروسس آپ دیکھ رہے ہیں بہت تیجی سے چل رہا ہے بہت سارے ایسے کانون بنائے گئے ہیں جو کی پورا جو سٹیٹس ہے کشمیر جے انکے کا اس وہ چینج کر دیا ہے جیسے کی ناغرکتہ کانون اور کئی کانون ایسے بنائے گئے ہیں تو ابھی ہے کیا کہ ان کے جو راجنیتک فیسیلیٹیٹرز تھے وہ تو چلے گئے وہ بلکل اسی لئے وہ گپکار گپکار گینگ گپکار الائنس یہ سب بنا رہے ہیں وہ ان کے پولیٹیکل فیسیلیٹیٹرز تھے ان کے فیسیلیٹیشن کے بینہ اتنی دن تک یہ پروسی وار نہیں چل سکتی اور کچھ لوگ اندر میں تھے حریت تھا اور مجھے اس بات کی کہنے میں کوئی ہچک نہیں ہے ہماری پوری ہم کو سمجھی گلت تھی پوری سمجھ گلت تھی ہم نے کبھی کاؤنٹر پروکسی وار کے روپ میں نہیں دیکھا ہم نے انسرجنسی کے روپ میں اس کو دیکھا کاؤنٹر پروکسی وار پولیٹیکل لیویل اور ڈپلومیٹک لیویل اور اسٹرینٹیجک لیویل اور سبھی لیویل پہ ہوتا ہے ہم نے تو بھائی کیا تو ہماری فوج بھی اس وقت میں کیا کس ذہادی کا دل جیت رہے ہو کس کا دیمان جیت رہے ہو چودہ سال سال سے جو جیت نہیں پائے وہ تم نکلے چلے ہو تو دوز اینڈ ڈونٹس کا کانٹ چلاتے تھے تو ابھی کیا ہے کہ دیکھیں یہ سب راجنیتک اکھا شکتی سے ہوتی ہے جب راجنیتک میسیجن کریکٹ ہوتا ہے تو یہ سب کاروائی ہوگی آپ کو یہی کاروائی پہلے بھی ہوتی ہے یہ سب تو پین پوائنٹ ہمارے ہیں دل جیتنے کی کوشش کا جو آپ نے ذکر کیا تو بھارت کی طرف سے تو یہ رخ دکھائے ہی گیا ہم نے تو ہر ممکن کوشش اپنی طرف سے کی چاہے اٹل بیاری واجپی کی سرکار سے لے کر نریندر موڈی کی سرکار تک ہر کوشش ہوئی لیکن یہ پاکستان ماننے والا تو ہے نہیں اس کو جو کرنا ہے وہی کرے گا اس لیے یہی طریقہ آج کی تاریخ میں صحیح نظر آتا ہے ایف ایٹی ایک سے بچنے کے لیے پاکستان کی نئی چال اس بیچ سامنے آئیے سوشل میڈیا پر آتنکیوں کی بھرتی کی جا رہی ہے پاکستان کشمیر کے باہر سے آتنکیوں کی بھرتی اب کر رہا ہے اور اس کے لیے سہارا لیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کا یہ جانکاری بھی سامنے آئی ہے اور حامد پوتھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کی پاکستان کی رولنگ پارٹی کے ریپریزنٹیٹیو ہیں اس ڈیبیٹ پہ چودری حامد پوتھی کیا اب سیدھے طور پر جس بات کا ہم ذکر کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ آرٹیکل تھری سیونٹی ہٹائے جانے کے بعد اب جو الگاہ واد کی سپریٹیزم کی جو آگ لگائی جاتی تھی جمہو کشمیر میں وہ بھڑک نہیں پا رہی اس لیے اب یہ طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں نئے نئے طریقے ڈھونڈے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیر یہ جو آرٹیکل تھری سیونٹی کہہ رہے ہیں اور جمہو ان کشمیر کا ذکر کر رہے ہیں مجھے ایک چیز بڑے افسوس کے ساتھ کہنی پاڑ رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک باروت کا بڑا ہوا ٹرک جو آپ کی فورسز نے جمہو میں پکڑا اگر آپ کی فورسز نو لاکھ وہاں پہ ہونے کے باوجود پاکستان سے کوئی ٹرک بھار کے لے کے جا رہا ہے تو بڑا افسوس کا مقام ہے کہ ان فورسز کو بیجیں جا کر پاکستان سے ٹرک ملے کر تھوڑی آئے تھے گولا باروت کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں پوتی صاحب پاکستان سے تھوڑی ٹرک آ گیا وہ تو جیسے چوہے سرنگ بناتے ہیں نا ویسے پاکستان سے سرنگیں بنائی جاتی ہیں تو سامبہ سیکٹر میں سامبہ سیکٹر میں ویسے ہی گھس پیٹ ہوئی جو کہ پاکستان کی فطرت ہے اور اس کے بعد پھر وہاں سے آ رہے تھے اور بے موت مارے گئے اور سینہ نے کڑا میسج دے دیا ہے کہ بھئی آپ یہی انجام ہوگا اگر لو سی پار کر کے آوگے تو بے موت مارے جاؤگے میں کہتا ہوں پچھلے 32 سال سے وہاں پہ تحریک چل رہی ہے اور یہ دوسری جنریشن ہے جو وہاں پہ اسی تحریک کے دوران بڑی ہوئی ہے اور جنہوں نے آپ نے پیاروں کو مرتے ہوئے دیکھا انڈین اٹرانسٹیز کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا کیا آپ وہ انڈین آرمی سے نہیں خرید سکتے آپ کی انڈین آرمی دال سے لے کر بارود سے لے کر گولیوں سے لے کر ہر ویپنری وہاں پہ بیچ رہی ہے ان کو آپ کی انڈین آرمی ہے جو وہاں پہ پاگلوں کی طرح پاگل ہو کے وہاں سے کشیاں کر رہی ہے یہ اقیقتیں جو آپ نے لوگوں سے آیانہ کریں میں ایک بات آپ کو بتا دوں یہاں پہ اس وقت پرائیم نسٹر عمران خان ہے اور آرمی چیف ہے جو جنرل کمر جعبید باجوا ہے اور کمر کا نا سنیں میری بات سنیں ہاں تو یہ عمران خان اور باجوا کی شہ پر یہ آ رہے ہیں نا یہ گھسپیٹ یہ گھسپیٹ کرنے میں تو مہارت حاصل ہے نا آپ لوگوں کو اور کسی چیز میں مہارت حاصل ہو نہ ہو لیکن گھسپیٹ اور آتنکواد میں مہارت حاصل ہے میں جو کہہ رہا ہوں میں جو پوچھنے اس کا جواب دیجئے نا لیکن اب پالیسی یہ بن گئی ہے کہ اگر لوسی کوئی پار کرے گا تو اس کا انجام یہی ہوگا بے موت مارا جائے گا صدرنے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں یا نہیں ہیں ہم یہ کیسے دیکھیں جو بندہ اگر یہاں سے جائے گا جو آپ کا موقف ہے اگر یہاں سے جائے گا تو وہاں پہ آیاشی کے لیے نہیں جائے گا وہ پہلے ہی بات ہے کہ شہادت کے لیے جائے گا یہاں سے کوئی بھی نہیں جا رہا ہے یہ صرف آپ کا پروپرگنڈا ہے وہ جتنے کے جتنے بچے ہیں شہادت کہتے ہیں تو لاشے لینے بھی آ جائے کیجئے نا یہی تو میں کہہ رہا ہوں شہادت کہتے ہیں کیونکہ اسامہ بن لادین بھی شہید تھا آپ کے عمران خان کے لیے اگر ان کو بھی شہید کہہ رہے ہیں آپ جو مارے گئے تو ان کی لاشیں تو اٹھا لیجی آ کر میں جو کہہ رہا ہوں نا ایک منٹ پوتیس صاحب آگے بڑھتے ہیں آتنکیوں کو آرمی چیف جنرل ایم ایم نرورے کی سیدھی وارننگ جس کا میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ کیا ہے ایل او سی پار کرنے والے آتنک وادی اب زندہ نہیں بچیں گے جنرل منوج مکن نرورے کا یہ بیان پاکستان کو خاص طور پر سننا چاہیے جو نیانترونڈے کھا پار کرے گا اسے اسی طرح نپٹا دیا جائے گا یہ سیدھا سندیش کررستان کے لیے آرمی چیف نرورے کا پاکستان کو یہ سیدھا میسج ہے سمجھنا ہے تو سمجھ لو گروہر کو نگروٹا میں مارے گئے تھے جیش کے چار آتنکی اور یہ چاروں آتنکی پاکستانی تھے جیش محمد سے ان کا تعلق تھا سامبہ کے ذریعے یہ ہندوستان کی سیمہ میں داخل ہوئے اور پھر جمہوں میں بند تول پلازا پر بے موت مارے گئے آئیے دیکھتے ہیں کہ سینہ عبدیعکش جنرل ایم ایم نرورے نے کیا کیا کہا ہے جو کی پاکستان میں بیٹھے پوتی صاحب کو ضرور سننا چاہیے کشمیر آگے تو جہنم پہنچا دیا جائے گا یہ بالکل کلیر ہے توچنا بھی مت نیانتران رکھا پار کروگے تو مارے جاؤگے جو ایل او سی پار کرے گا وہ ہندوستان سے واپس نہیں جا پائے گا بھارتیہ سیمہ میں گھسپیٹ کرنے والے اب کسی بھی حال میں بچیں گے نہیں اور کل کا یہ جو ایکشن ہے جو جمہوں میں تول پلازا پر نظر آیا وہ بھی یہی تھا یہ چاروں آتنکی ایک ٹرک میں چھپ کر ٹرک کے اندر سرنگ بنا کر وہاں پر ہتیار رکھ کر گولہ بارود رکھ کر شریڈنگر کی طرف آگے بڑھ رہے تھے تول پلازا پر روکا گیا اور پھر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا گویل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت فارمر ڈپلومیٹ ہیں گویل صاحب یہ جو پالیسی میں چینج آپ کو نظر آ رہا ہے اور جس طرح سے اب سخت ریاکشن آرمی چیف کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت کچھ ہے جو کہ نیو انڈیا میں بدل چکا ہے اور یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے پاکستان کو جتنی جلدی سمجھ لیں بہتر ہوگا اس کے لیے دیکھئے دو چیزیں ہیں یہ بات تو صحیح ہے کہ ہمارا جو یہ انفلٹریشن ہوتا ہے بارڈرز کے ایک روس اور لسو کے ایک روس اس کے لیے ان کو کافی تف ریسپانس دینے کی جنورت ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ اب ہم نے یہ تیع کر لیا ہے کہ جو بھی اس طرح کا انفلٹریشن ہوگا ان کو ہم پہلے انٹر ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیں گے یہ کہ بڑی اچھی سٹریٹیجی ہے اور کرنی چاہیے دوسری بات جب جھرہ گوھر دینے کی بات ہے کہ آرٹیکل 370 کے ایبروگیشن کے بعد ہم کو یہ امید تھی کہ بھارت میں آتنک وادی گتی بدیاں آتنک واد کا تھوڑا سا کمی آئے گی لیکن کمی نہیں آ رہی ہے لو سی کے ایک روس آتنک وادی کے لوگ پھر بھی اتنے ہی چلے آ رہے ہیں اور ان کو بڑھاوہ ملتا بھی ہے پاکستانی فوجیوں سے ایک چھوڑی بات یہ ہے کہ ہم کو جو ایک سٹریٹیجی کرنی ہے کہ آتنک واد بھارت کے اندر گھسے ہی کیوں پریونٹی بہت ساری ہیں جسے بینہ کو مارے بھی وہ گھسنے کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں ہم نے یہ تکنولوجی کرنی پڑے گی لیکن جو بھی ہو رہا ہے لیکن ان کے آنے کو پریونٹ کیا جائے ان کے آنے کو پریونٹ کیا جائے سوریش کمار گویل صاحب امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں انکت بھٹ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں انکت اس کے لیے کیا تیاریاں کی جاری ہیں کیونکہ دیکھئے ابھی یہ جو چار آتنکی جیش کے مارے گئے یہ بھی تو سامبہ سیکٹر کے ذریعے داخل ہو گئے تھے اندوستان کسی ماں میں تو ایسا دوبارہ نہ ہو اس طرح کی انفلٹریشن دوبارہ نہ ہو گسپیٹ نہ ہو اس کے لیے کیا کوششیں کی جاری ہیں کیونکہ پاکستان تو مانے گا نہیں آپ لاکھ سمجھا لیجئے دیکھئے پاکستان کو ماننا پڑے گا کیونکہ سمیر کل جس طریقے سے آمز این ایمونیشن نہ صرف آمز این ایمونیشن برامد ہوئے بلکہ پاکستانی میڈ میڈیسنز جو مارکنگ تھی وہ بھی برامد ہوئی آر ڈی ایکس تک برامد ہوا تو پاکستان لاکھ کوشش کر لے لیکن سچ تو یہی ہے کہ پاکستان لگاتار آتنکیوں کی گسپیٹ کروانے میں لگا رہتا ہے سامبہ سیکٹر سے انفلٹریشن ہوئی ہے یہ جمہو کشمیر پولیس کے ڈی جی پی دل باکزنگ نے خود مر سے کہا تھا کہ سامبہ سیکٹر سے ان آتنکیوں نے گسپیٹ کی تھی اور ایک اہم بات اس سال کا سب سے بڑا زکیرہ آمزن ایمونیشن کا پکڑا گیا ہے تو اندازہ لگائیے کہ آپ جلدی ہی ڈی ڈی سی الیکشن جمہو کشمیر میں ہونے والے ہیں ٹھیک ہے چودری آمد پوتھی ہمارے ساتھ موجود ہے چودری آمد پوتھی صاحب یہ بتائیے کہ یہ پاکستان کا کیریکٹر کب چینج ہوگا آخر صرف آپ لوگ کو یہ لگتا ہے کہ حافظ سعید کو کیونکہ یہ فی ٹی ایف سے بلیک لسٹنگ کا ڈر ہے تو آپ حافظ سعید کو دس سال کی سزا کا اعلان کروائیں گے اس کے بعد آرمی کے سیف زون میں اس کو بھیج دیا جائے گا ایسیو وی گاڑیوں کے کافلے سے وہ چلے گا اور یہ سب دنیا کو نظر نہیں آئے گا اس طرح سے آپ آتنگ کی بھیجتے رہیں گے اور فینینشل ایکشن ٹاسک فورس کی کاروائی سے بچ جائیں گے آپ دیکھیں فینینشل ایکشن ٹاسک فورس کا جو وہ تو مارچ میں آئے گا ہم نے ہماری فارڈ آفیس نے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو ایک دوزیر دیا ہے یونائٹڈ نیشن میں اور باقی کی دنیا کو جو آپ لوگ یہاں پہ پاکستان میں سے دہشت گردی کروا رہے ہیں وہ آپ اپنی تیاری رکھیں آپ بھی ایف ای ٹی ایف میں جانے والے ہیں اور یونائٹڈ نیشن کو آپ کو بتانا پڑے گا تو افرانستان کے ترو آپ یہ کر رہے ہیں میں آپ کے آرمی چیف کے ذکر آ رہا تھا میں آپ کو صرف ایک بات کہوں کہ یہاں کا جو آرمی چیف ہیں اس کا نام ہے جنرل کمر جعوید باجوا ارے چھوڑیے حافظ سعید کی بات کیجئے نا مسعود ازر کی بات کیجئے حافظ سعید کو ٹیرر فنڈنگ میں ہوئی نا دس سال کی قید کی سزا آپ ہی کی عدالت نے دینا حافظ سعید کہا رہتا ہے مسعود ازر کہا رہتا ہے اچھا وہ بات کم کرتے اور ہاتھ زیادہ چلاتے ہیں اگر آپ کی طرف سے کوئی بھی ایونچیالیٹی یہاں پہ کرنے کی کوشش کی تو ہماری فورسی تیار بیٹھی ہوئی ہیں اور میں آپ کو تب اوفیشلی یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے دہشتگر تیار بیٹھے ہیں آپ کو اوفیشلی یہ کہنا چاہیے ہمارے بچے ہمارے نوجوان جو اپنے سینے پہ گولی کھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں بارلو پہ وہ زیادتی نہیں کریں کسی پہ ہماری مجبوری کیا ہے ہم پبلک پہ کوئی کچھ بھی نہیں کہا رہتے ہیں ٹھیک ہے پوتی صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے پٹے ہیں پاکستان کے ایک مولانا کی کرونا سے موت ہو گئی ہے کرونا سے موت کو چھپایا جا رہا ہے عمران خان کی طرف سے عمران خان کی سرکار کی طرف سے تحریک لبیک کا مکھیا علامہ خادم حسین رزوی اس کی موت ہو گئی ہے اور یہ موت کرونا کی وجہ سے ہوئی ہے لیکن پاکستان میں کرونا سے ہوئی موت کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے مولانا نے ریلی میں بھارت اور فرانس کو دھمکی دی تھی مولانا نے فرانس پر ایٹمی حملے کی دھمکی دی تھی یہی وہ مولانا ہیں جو کی فرانس کو ایٹمی حملے کی دھمکی دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے انٹی انڈیا بہت سارے بیانات ہیں ان مولانا کے لیکن اب یہ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اس مولانا کی کرونا سے موت ہو گئی ہے اور پاکستان میں یہ بات دراصل چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تحریک لبیک کے مکیہ حسین رزوی کی موت کرونا کی وجہ سے ہوئی ہے تو کرونا کے آکڑوں کو کیسے چھپایا جا رہا ہے پاکستان میں یہ اس کی مثال ہے اور پاکستان میں اسی مولانا نے ایک بھڑکاؤ ریلی کی تھی کارٹون ویباد پر فرانس کے خلاف ایک ریلی نکالی تھی مولانا خالد حسین رزوی کی ریلی میں بجایا گیا بھڑکاؤ گانا گستاک کا سر تن سے جدہ کر کے رہیں گے اس طرح کے گانے بج رہے تھے اسی مولانا کی ریلی میں اور آرسن سنگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آرسن سنگ صاحب اب یہ مولانا اس دنیا میں نہیں رہے کرونا کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی لیکن ان کے بول دیکھ لیجئے کتنے زہریلیں ہیں اور ان کی ریلیوں میں جو ہزاروں لوگ امرے ہیں وہ کس حد تک جا سکتے ہیں اس کا اندازہ تو اس ویڈیو سے ہی ہو گیا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بہت مہتر پورن گھٹنا ہے آپ کو بتا دوں کہ دیکھئے یہ جو تحریک لبیک کے جو مکھیا جو تھے انہوں نے ہی ایک طرح سے عمران خان کو پردان منتری بنایا تھا کیونکہ یہ تحریک لبیک جو ہے وہ بریلوی بریلوی اسلام کے یہ مکھیا تھے پر آپ کو بتا دوں کہ آکڑوں کے حساب سے قریب پچاس سے ساٹھ پرسنگ جو وہاں کی پاپولیشن ہے پاکستان کی وہ بریلوی ہے یہ مزاروں پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اب مزاروں پہ جانے والے بھی جو آپ سمجھے یہ کہ دنیا میں کوئی موڈریٹ اور موڈریٹ اور ریڈیکلائز مسلم نہیں ہوتا ہے سبھی یہ سارے پاکستان میں وہی ہیں پاکستان میں تو ان کو یہ پنجاب میں ان کی بڑی ورگسرتی اس کو بوجھ نہیں استعمال کیا عمران خان کو دان منتری بنانے کے لیے کیونکہ بریلویوں کا بہت زیادہ پنجاب میں سپورٹ تھا نواز شریف کو تو ایک طرح سے ایک بہت بڑا سپورٹ جو تھا عمران خان کا وہ کورنا کا شکار ہو گیا ہے اور آپ کو بتا دوں یہ وہی مہری کے لبیک ہے جو ممداز قادری جسے سلمان تاثر گورنر کی اس کی مزار کو آج انہوں نے ترس ہستان بنا دیا ہے یہ بریلویوں نے وہاں پہ اور اس پہ مکھیا پہ یہ لبیک تو یہ اپنے آپ نے پاکستان میں ایک بہت بڑی گھٹنا ہے جس کا کی اثر وہاں کی راجنیتی پہ پڑے گا اور اور پاکستان کے اس مولانا کی موت پر چوک آنے والی خبر ہے موت سے چھتیس گھنٹے پہلے مولانا خالد نے تقریر کی تھی اور اس تقریر میں مولانا خالد ایک دم فٹ نظر آ رہا تھا اور نشانے پر پاکستان کی سینہ اور آئی ایس آئی کو لیتا ہوا نظر آیا تھا مولانا آئی ایس آئی کو خدا کی دھمکی دیتا ہوا نظر آ رہا تھا اور یہی تقریر مولانا کی آخری تقریر ثابت ہوئی کل خبر آئی کی مولانا کی موت ہو گئی اس تقریر کے بعد مولانا کی سندگد موت کے بعد آئی ایس آئی کے رخ پر رویے پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں کیا آئی ایس آئی نے مولانا کو مروا دیا کیا مولانا کی موت کے پیچھے آئی ایس آئی کا ہاتھ ہے یہ سوال اٹھنے شروع ہو گئے پاکستان میں حامد پوتھی صاحب کیا آئی ایس آئی نے مروا دیا مولانا خادم کو دیکھیں سمیر میں صرف آپ کو یہ شیر پڑھ کے بتانا چاہتا ہوں کہ میاں محمد صاحب لکھتے ہیں دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنہ بھی مار جانا دیگر تے دن آیا محمد اوڑ ڈوب جانا یہ جو آپ پروپرگنڈا کر رہے ہیں کہ وہ مارا گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بیمار سے بہت دیر سے اور کار رات کو ان کی فوت ہو گئے کسی کی موت پر خوشی منانا یہ آپ کا کلچر ہوگا آپ کے دہشت گھڑ ملک کا کلچر ہوگا ہم نے خبر دکھائی ہے اور ان کا وہ بیان دکھایا ہے جس میں وہ پاکستانی سینہ پاکستان کی آدمی اور آئی ایس آئی کے خلاف بول رہے ہیں یہ سوال اب اٹھ رہا ہے کہ کیا آئی ایس آئی نے مولانا تو مروا دیا اس کا جواب دیجئے میں کہتا ہوں کہ کوئی آئی ایس آئی کے خلاف نہیں بول رہے کوئی فوج کے خلاف نہیں بول رہے وہ ایک پاکستانی تھے ان کا ایک اپنا محقف تھا ان کی ایک اپنی فالوئی ہے اور پاکستان ایک ڈیموکریٹک ملک ہے اور اس میں ہم نہیں لوگوں کو سپریس کرتے کتنا ڈیموکریٹک ہے وہ ہم جانتے نہیں آپ کا جاننا تو آپ کے نالج کے مطابق ہے نالج کے مطابق ہے اور ثبوتوں کے مطابق ہے ایک ثبوت ہم نے ابھی آپ کے سامنے رکھا جس میں یہی مولانا زہریلی تقریر کر رہا ہے اور ہزاروں لوگ گلہ کاٹنے کی بات کر رہے ہیں گانے بجائے جا رہے گا گلہ کاٹنے کے یہ یہ ناپ کا کریکٹر اور آپ بات کرتے ہیں اسلام کی بات کرتے ہیں جہاد کی کیا بنا دیا ہے آپ لوگوں نے اپنے ملک کو کبھی پلٹ کر دیکھتے ہیں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کتب مہنار ہمارا ہے آگرہ میں ایک تاج محلہ بھلکت نہیں کہہ رہے ہیں وہ تو مسلمان چھوڑ کے آئے ہیں اور وہ مسلمان کونٹے جو آپ پاکستان جنہوں نے بنایا اور جو پاکستان میں رہ رہے ہیں اور ہم یہ کلیم کر رہے ہیں کس مو سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں آپ کس مو سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہ خون خرابہ کرنے والے یہ دہشت گردی کرنے والے یہ مسلمان ہیں نہیں نہیں اپنے ایمان پر قائم کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں یہی تو جو کہ آپ لوگ بھول چکے ہیں سنیں یہ جو ہندتوہ کا وزیراعظم بنا اور اس نے مسلمانوں کو لنچنگ کیا آج سے دیس سال پہلے گجرات میں اور آپ وہاں پہ دلی اور آگرہ میں بھی مسلمانوں کو مارے جا رہا ہے یہ سب باتیں یہ جنم لے رہی ہیں کہ جو مسلمانوں پہ ظلم کرے گا وہ خود پائے گا اور یہ وقت آ گیا ہے ضمیر کے جو اندوستان کے مسلمان ہیں وہ انشاءاللہ ایک اور پاکستان اندوستان میں بنائیں گے یہ وقت بھی اس کا یہ چیز کا فیصلہ کرے گا اس جنم میں تو پوری نہیں ہو سکتی آپ کی یہ منشاہ اس جنم میں پوری نہیں ہوگی راجن کوچر صاحب کیا یہ ساری باتیں اس طرف صاف اشارہ نہیں کر رہی ہیں کہ سٹیٹ پالیسی کا حصہ بن چکا ہے ٹیررئرزم پاکستان کی اور ایسے میں یہ ساری چیزیں دنیا کے سامنے ہیں اس کے باوجود بھی فینینشل ایکشن ٹاس فورس کو بلیک لسٹ کرنے میں اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے اس ملک کو ٹیررستان کو سبیر جی مرجے تو ایک بات یہ سوچ جو ہمارے گیسٹ کی ہے جو پاکستان سے ہے بہت افسوس ہو رہا ہے ان کی سوچ کو سن کے اور اگر ان کے دیش کی یہ سوچ ہے تو پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا ہے بلکل پاکستان اپنے انٹرنل پروبلمز کوئی نہیں سکھل جا رہا ہے کہ وہ انڈیا کے بارے میں کیا سوچے بلوچستان میں جو ان کی حالت ہے اور پاک اوکپائیڈ کشمیر میں وہاں پہ پورا چائنا کو ان لوگوں نے وہاں پہ بٹھا رکھا ہے ساوڈی عربیا ان کے اگرے چلا گیا جو ان کا خاص دوست ہوا کرتا تھا بلکل یو اے کی سپورٹ نہیں ہے ان کے پاس او آئی سی کا ان کے پاس سپورٹ نہیں رہا ہے اور فرانس ان کے اگیسٹ ہو گیا ہے ابھی آپ دیکھنا یہ جو پورا جو ورلڈ ہے وہ ٹیرورزم کے اگیسٹ بھولے گا اسی لئے یہ جو ایف اے ٹی ایف میں ٹائم لگ رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے پوری دنیا جو ہے وہ آتنگوات کے خلاف آج کی تاریخ میں نظر آ رہی ہے بھارت بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور گویل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں گویل صاحب پاکستان اور ترکی ایک طرف باقی دنیا ایک طرف کیا یہ استطیق کیا یہ اثار بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس طرح کا ماحول اس وقت پیدا ہو رہا ہے دیکھئے یہ جو ترکی کا ایک کوشش رہی ہے کہ یہ ایک اسلامی کے الائنس بنے وہ تو ایک سال ڈیٹھ سال پہلے شروع ہو گیا تھا بلکہ میں کہوں گا دس سال پہلے بھی جو خان صاحب کوشش کی گئی اور وہ کوشش ابھی بھی جاری ہیں اور مجھ کو لگتا ہے کہ ابھی کچھ عرصے تک ہمیں ان کوششوں کو دیکھتے رہنا ہوگا کہ یہ چار ہو لیتی ہیں ان کا ایک خواب ہے کہ اسلامی کیلیفیٹ ہو اسلامی راجیہ بن جائے اور اس کے وہ خواب ہو تو یہ ان کا خواب تو چلے گا بھی وہ تو اس کو تو خیر ابھی دیکھنا ہے کہ کس کرر بیٹھتے ہیں وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سریش کمار گویل صاحب بنے رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ آر ایسن سنگھ صاحب کچھ آئٹ کرنا چاہ رہے تھے سنگھ صاحب جلدی سے ایک کومنٹ اس کے بعد ایک بڑی خبر آ رہی ہے وہ بتانی ہے مجھے درشکوں کو نہیں آپ کی آواز چلی گئی ہے آپ کی آواز چلی گئی آر ایسن سنگھ صاحب میں آتا ہوں دوبار آپ کے پاس بڑی خبر یہ ہے کہ ڈوکلام میں چین پھر سے سازش رچ رہا ہے چین نے بھوٹان کی سیما میں گسپیٹ کیے اور کئی گاؤں بسا لیا ہیں وہاں پر اس بات کا خلاصہ خود چین کے ایک پترکار نے ٹوٹر کے ذریعے کیا ہے لیکن جب چین کو اپنی پول کھلتی دکھی تو ٹوٹر سے ان تصویروں کو ہٹوا دیا گیا یہ گاؤں ڈوکلام جھڑپ والی جگہ سے نو کلومیٹر کی دوری پر ہیں اور بھوٹان کی سیما کے دو کلومیٹر اندر ہیں ڈوکلام میں چین کی سازش کا یہ بڑا خلاصہ ہوا ہے تو چین بھوٹان میں بھی گھسپیٹ کر چکا ہے اور یہاں پر کئی گاؤں بسا لیا ہیں ڈوکلام سے نو کلومیٹر دور یعنی بھوٹان کی سیما سے دو کلومیٹر اندر یہ گاؤں بسائے گئے ہیں اور وہی ایک اور بڑی خبر ہند مہا ساغر سے چین پاک کو ٹینشن دینے والی تصویر سامنے آ رہی ہے بھارت کی نو سینہ اور یو ایس کی نیوی کا زبردست ابھیاس چل رہا ہے بھارت کے مک ٹوینٹی نائن اور امریکی ایف ایٹین فائٹرز کا یہ مشن ہے ہوای حملے سے زمینی سینہ کو تباہ کرنے کا ابھیاس کیا جا رہا ہے مالابار یدہ ابھیاس کے نام سے اسے جانا جا رہا ہے ائرکرافٹ کریئر آئین ایس وکرما دھتے سے ان فائٹر جیٹس نے ابھیاس کی تصویریں آپ نے دیکھی اور ایک اور پڑی خبر ناغورنو کاراباق وارزون سے حران کرنے والی تصویر سامنے آئی ہے آرمینیائی سمودائے کے لوگوں نے اپنے گھر جلا دیئے گھر جلا کر کاراباق کے لوگوں نے آرمینیا میں شرن لی ہے ازربائیجانی سینہ نے یہاں پر چوبیس گھنٹے کا آلٹی میٹم دیا تھا کیونکہ شانتی سمجھوتے کے تحت ناغورنو کاراباق کے تین زلے جو ہیں وہ قبضے میں آگئے ہیں ازربائیجان کے لیکن یہاں پر رہنے والے لوگ آرمینیائی عیسائی مول کے لوگ ہیں وہ ازربائیجان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے اور کتنے دکھ کتنی پیڑا میں وہ اپنے گھروں کو توڑ رہے ہیں اور جاتے جاتے اپنے گھروں میں آگ لگا کر جا رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں پیڑا ہے غم ہے غصہ ہے جو کی نظر آ رہا ہے کاراباق کے کئی علاقوں پر ازربائیجان نے قبضہ کیا اور جو شانتی سمجھوتا ہوا خاص طور پر اس میں ازربائیجان کو ناغورنو کاراباق کے تین زلے سوپے گئے ہیں اور ان زلوں کے لوگ ازربائیجان کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ آرمینیہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ گھر بار چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اپنے گھروں میں آگ لگا دے رہے ہیں انہیں آگ کے حوالے کر دے رہے ہیں ٹی وی نائن بھارت ورش پر یہ ایکسکلوسیف تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور بھیانک تصویریں بہت بہت شکریہ آپ سبی کا ہمارے ساتھ تاج باتشیت میں جنڈنے کے لیے فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر